اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیبلٹ انڈرول ٹین میلی گرام اور نیو مرکازول اس سے مطلق بات کریں گے اور ان کا کیا یوزائن میڈیسن کا اس سے مطلق جانیں گے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کار لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے تمام انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اور اپنی چینل کو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو فردن پہلے انڈرول سے مطلق آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں پیشنٹس میں ہارٹ بیٹ جو جب تیز جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر تو اس کا انڈرول کا استعمال کرائے جاتا ہے اب ہارٹ بیٹ کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور باز کا اس میں ہارٹ بیٹ کے تیز میں بلڈ پیشن بھی ہو سکتا ہے بلڈ پیشن کے علاوہ ہارٹ بیٹ کے اور مختلف ریزنز میں بہت پرابلمز بھی ہوتی ہیں تو اس کے لئے انڈرول کی ٹین میلی گرام ٹین میلی گرام اور فارٹی میلی گرام کی یہ پیشنٹسی میں یہ اویلیبل ہوتی ہے اور اس کو پیشنٹ کی سنسٹیوٹی یعنی کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہارٹ بیٹ کا پرابلم اگر زیادہ ہے تو اس کو پارٹی میلی گرام کی ٹیبٹ دی جاتی ہے وہ ڈاکٹر سیجیسٹ کٹ رہا ہے صبح و شام یا جیسے ٹی ڈی ایس ٹین میں ٹین میلی گرام کی اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے لئے ٹین میلی گرام کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو عمومن صبح و شام یعنی کی مقدمہ دیا جاتا ہے لیکن اس کو زیادہ ارسا تا آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اگر ایسی ہارٹ بیٹ اپنی نارمل آلیت میں آجاتی ہے تو اس کا اسمال بھی چھوڑ دیا جاتا ہے انٹرال جو ہے اس کے مختلف جوانت ہوتی اس میں بلڈ پیشر اکثر تیز ہو جاتا ہے جس میں تیز آنے کی ویسے ہارٹ بیٹ زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے اور زیادہ ہونے کی ویسے ہاتھ پاہ اکثر تاپنے شروع ہو جاتے ہیں اور تھنڈے پسینی آنے شروع ہو جاتے ہیں اور تھنڈے پسینی آنے کی ویسے جسم بیچانی محسوس ہوتی ہے اور جسم لاغر محسوس ہوتا ہے جیسے جب ہوتا ہے تو بلڈ پیشر زیادہ زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ بیٹ زیادہ تیز ہو جاتی ہے اکنی اس کے اسمال سے بلڈ پیشر اپنی نارمول حضل میں واپس آجاتا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی نارمول ہو جاتی ہے لیکن اس کا اسمال بھی بہت زیادہ عرصے تک عزیز نہیں گیا جاتا جیسے ہی ہارٹ بیٹ پرابلم چیپ ہو جاتا تو اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ہارٹ بیٹ کا پرابلم مختلف اس کے بجوانات ہوتی ہیں جیسے بلڈ پیشر بھی ہو سکتا ہے سٹومی کی جو مختلف پرابلم اس کی بیسے ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے اور یا بیسے کسی خبر یا کسی شاک ہو گیرہ کی ویسے انفلیکٹک شاک ہو گیرہ اس کی بیسے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال انٹرال کا یہ ہوتا ہے اس میں 50 ٹیبلٹ ہوتی ہیں چاس پھولی ہیں یہ پڑھی آپ کے سامنے ٹیبلٹ ہوتی ہیں اس کا ڈاکٹر آپ سے سیلیسٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی سنسٹیوٹی کے حساب سے دوسری ٹیبلٹ آپ کے سامنے نیو مرکز پڑھی ہے نیو مرکز ہول اب اس آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ کس مرز میں مراز میں بڑھ جاتا ہے تو اس میں مختلف سمٹم جیسے سر چکرانا ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اور پینک گھبرات محسوس ہوتی ہے اور جسم میں جیسے جان نہیں ہوتی اس ٹومک اپنا کام اس میں بھوک بھوک کرانی ہو تی ہوتی تی تی لیول تی لیول سن اس کنٹرول کرنے کے لیے اس میں اکثر جو ہے جس ہارٹ بیٹ تی ہونے کی وجہ سے بے چینی اور دھوراڑ زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس تی تی لیول کو کنٹرول کرنے کی لیول کو اپنے سہی لیول تک لانے سہی لانے کے لیے اس کو نیو مرکاز ہو کا ٹی بلیٹ کا استعمال کرا جاتا ہے اس میں ہنڈر ٹی بلیٹ ہوتی ہیں اور ڈاکٹر پیشنٹ کی سنسٹیوٹی کے حساب سے وہ سیجیسٹ کرتا ہے اس میں ٹی بلیٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے سبا کو دو دو شام کو ڈاکٹر اس کو استعمال کر آتے ہیں دیکھ یہ ڈاکٹر پیشنٹ کرتا ہے جیسے وہ پیشنٹ پیشنٹ کے سنسٹیوٹی پیشنٹ سیجیسٹ کرتا اس ہس 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 ہمرکاز ڈاکٹر کا استعمال کر جاتا ہے اور کتنے دن استعمال کر جاتا ہے پیشنٹ پیشنٹ کرتا کتنے دن تک اس کا T3 T4 level برابر آتا ہے اس کے بعد استعمال چھوڑ دے جاتا ہے اور اس کے استعمال کو پھر ترک کر بیا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے گبرہ اور بیچین جو جسے میں محسوس ہوتی وہ پتم ہو جاتی ہرٹویڈ کا جو پرابلم ہوتا ہے اس کے انجرال کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کا کافی حق بیتر ہو طبیعت سنبھل نشو ہوتی اور جیسے میں نے آپ بتایا کہ اس میں ٹانگ یں کام نہیں کرتی اور ایسے مسؤول ہوتا جیسے ٹانگ میں جان نہیں ہوتی تو اس کے سوال سے جو اصل مئن پرابلم ہوتے ہیں جس میں ٹائی ٹی 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 آپ تب بہن سکے اجاز جاتا ہوں اللہ حافظ